بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیہاں ناظرین محکم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افشل یوٹیوب چینل احمد ہر ٹیپس تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں کہ ان خواتین کے حوالے سے جن کا حمل ٹھہرتا ہی نہیں ہے یعنی کہ شادی کو تقریباً ایک دو سال ہو گئے ہیں اور ان کا حمل ٹھہرا ہی نہیں ہے یا وہ والی خواتین جن کا حمل ٹھہر جاتا ہے لیکن اس کے بعد پروان نہیں چڑھتا مسکیریج ہو جاتا ہے فرسٹ ماہ میں بھی مسکیریج ہو سکتا ہے سیکنڈ ماہ میں بھی تھرڈ ماہ میں بھی تو یہ والی ویڈیو ان خواتین کے لئے بہت ہی زیادہ امپورٹن ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسا پاورفل وظیفہ جس کی مدد سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ میں یہ مسئلہ جو ہے وہ دوبارہ نہیں ہوگا آپ میں مسکیریج کا مسئلہ دوبارہ انشاءاللہ نہیں ہوگا اور ساتھی ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ ایک ہی رات میں جلدی کیسے حمل ٹھہرا سکتی ہیں آپ نے یہ وظیفہ بھی کرنا ہے اور ان دنوں میں ملاب کرنا ہے انشاءاللہ زبجل آپ کا حمل نہیں ٹھہرا تو آپ کا حمل بھی ٹھہرا ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے افشل یوٹیوب چینل احمد ایل ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل کے آئیکن کو پلس کر لیں تاکہ اس طرح کی نیکس ویڈیو آپ تک بہ آسانے پہنچ جائے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے میں آپ کو وہ کچھ دن بتا رہتا ہوں جن میں آپ حمل ٹھہرا سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا آپ نے اووریشن کے دن میں ملاب کرنا ہے اووریشن کے دن اگر آپ کو فائنڈ اٹ کرنے کا نہیں پتا تو آپ نے اپنی ڈیٹ نیچے منشن کر دینی ہے کومنٹ میں تو آئی ویل ریپلائی یو اکارڈنگ ٹو یور پیریڈ سائیکل انشاءاللہ یو بل فائنڈ اٹ آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو فس جنوری کو پیریڈ آتے ہیں تو آپ نے فس جنوری کاؤنٹ کر لینا ہے اور سیکنڈ جب آپ کو پیریڈ آتے ہیں اگلے ماں یعنی کہ چھبیس کو آگئے یا تیس کو آگئے تو وہ والی ڈیٹ جو ہے آپ نے دونوں منشن کرنی ہے جو پہلے پیریڈ آتے ہیں اور جو سیکنڈ آتے ہیں دونوں کی جو ڈیٹس بنیں گے وہ آپ مجھے نیچے منشن کر دیئے کومنٹ میں تو میں آپ کو اپنی اوولیشن ڈیٹس کا مکمل ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا دوں گا نیچے آپ کو کومنٹ میں بتا دوں گا تو آپ نے ان دنوں میں ملاب کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے وظیفہ کرنا ہے وظیفہ کونسا کرنا ہے آپ نے بسم اللہ شریف جو ہے وہ بہت ہی اچھا وظیفہ ہے پرگنینسی ٹھہرانے کے لیے اور پرگنینسی کو جو سپورٹ ملتی ہے اس کو سٹاپ کرنے کے لیے یعنی کہ گرنے سے بچانے کے لیے تو آپ نے کرنا کیا ہے کس طریقے سے کرنا ہے سمجھ لیں کہ ایک سو ساٹھ مرتبہ آپ نے بسم اللہ شریف ایک کاغذ پر لکھ لینی ہے کوشش یہ کریں کہ کوئی باریک کاغذ ہو باریک کاغذ پر آپ نے ایک سو ساٹھ مرتبہ اپنے ہاتھ سے بسم اللہ شریف لکھنی ہے اور لکھنے کے بعد عورت کے گلے میں تعویز بنا کر ڈال دینا ہے اور یہ تعویز اگر آپ عورت کے گلے میں ڈال دیتے ہیں اور ملاب کرتے ہیں آپ اولیشن کے دنوں میں تو اگر آپ کو حمل نہیں ٹھہر رہا تو آپ کا انشاءاللہ عزوجل حمل ٹھہر جائے گا شادی کو دو تین سال ہو گئے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالی کی ذات اس وظیفے کی مدد سے آپ میں جلد اجل پرگنینسی کو سپورٹ دے اور ٹھہر آئے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ وظیفہ جو ہے آپ نے لازمی کرنا ہے انشاءاللہ عزوجل اگر آپ کی پرگنینسی ٹھہرتی نہیں ہے تو حمل ٹھہر جائے گا اگر آپ کی پرگنینسی ٹھہر جاتی ہے تو اس کے بعد جوہاں مسکیرج کی طرف چلا جاتا ہے تو یہ بھی مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا یہ بہت ہی زیادہ پاورفل وظیفہ ہے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لازمی کریے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ ہو جائے تھینکس فرماتنگ